اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق کا نام ہے غالب جدید شعرہ کی مجلس میں سبق نمبر چودہ اس سبق کے شروع کرنے سے پہلے سبق کو پڑھانے سے پہلے اس سبق سے ریلیڈیڈ میں آپ کو کچھ خاص باتیں اہم باتیں پہلے بتا دیتا ہوں اس کے بعد سبق کی جانب چلیں گے سب سے پہلے ہم سبق کے ٹائٹل کے بارے بات کریں گے غالب جدید شعرہ کی مجلس میں غالب سے مراد ہے مرزا غالب مرزا غالب اپنے زمانے کے بہت پہنچے ہوئے بہت عالی درجے کے شاعر ہوا ہیں جو بہت عالی میر تقیمیر مرزا غالب مرچین نگاری میں میر انیس مسنوی نگاری میں شیخ محمد ابراہیم زوک یہ بہت بڑے بڑے نام ہوئے ہیں اسی طرح اپنے زمانے میں مرزا غالب کا بھی بہت بڑا نام رہا ہے تو مرزا غالب جدید شعرہ جدید یعنی نئے شعرہ جمع ہے شاعر کی ایک ہے تو شاعر بہت سارے تو ایک ہے تو شاعر بہت سارے ہیں تو شعرہ تو بہت سارے جو نئے شاعر ہیں ان کی ایک مجلس سے مجلس کہتے ہیں ایک سبح کہہ سکتے ہیں ایک مشاعرہ کہہ سکتے ہیں ایک مشاعرہ ہے شاعروں کا اس مشاعرے میں نئے زمانے کے جو شاعر ہیں ان کے مشاعرے میں غالب بھی تشریف لاتے ہیں یہ اس سبق کے ٹائٹل کا نام ہے اب بات آتے ہیں دوسری یہ ایک تنزو مزا والا سبق ہے کیا ہے یہ ایک تنزو مزا والا سبق ہے اس کو لکھنے والے ہیں کنہی علال کپور کون ہے کنہی علال کپور کنہی علال کپور کا شمار تنزو مزا کے مصنفوں میں ہی ہوتا ہے ان کے جتنے بھی لیک ہیں جتنے بھی ان کی تحریریں ہیں سب سے زیادہ تنزو مزا میں ہی ان کو شورت حاصل ہوئی ہے تنزو مزا سے مراد کیا ہے سب سے پہلا اپنا ٹائٹل سمجھ لیا اب بات آتی ہے تنزو مزا کو اوپر تنزو مزا کیا ہے تنز یعنی کسی چیز پر تنز کرنا کسی چیز پر ویانگیا کرنا مزا یعنی حاسیات مک یعنی حسی مزاک کے اندر کسی ایسی گہری بات کو کہہ دینا جو سچ مجھ وہ بات واضح ہو وہ بات واجب ہو کسی بات پر نشانہ بنانا یہ تنزو مزا کا کام ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ لے کر کسی بات کو کہہ دی جاتی ہے تو لوگ اسے برا بھلا سمجھ لیتے ہیں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اس کی آلوچنا کر رہے ہیں اس کی برائی کر رہے ہیں تو تنزو مزا کے ذریعے اس بات کو کہہ دیا جاتا ہے حسی مزاک کے ہلکے فلکے طریقے سے بات کو کہہ دیا جاتا ہے اور لوگ حسی مزاک میں بات سمجھ جاتے ہیں کہ مصنف کہنا کیا چاہتا ہے سچمت اس میں کیا کمی ہے آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ کنیلال کپور کا لکھا ہوا ہے ہم کنیلال کپور کی حالات زندگی بھی جانیں گے اس سے پہلے میں سبق کے بارے ہم بتا دوں آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں غالب جدی شورا کی مجلس میں یعنی غالب کے زمانے میں جو شاعریہ کا مقام تھا وہ بہت آلہ درجہ کا تھا جو غزلیات لکھی جاتی تھی ان میں ردیف بھی ہوتا تھا قافیہ بھی ہوتا تھا ایک اچھی برغمل بہر کا استعمال ہوا کرتا تھا اچھی بہریں استعمال کی جاتی تھی جملے کا اچھا استعمال کیا جاتا تھا بہت اچھے لفظوں کو استعمال کیا جاتا تھا ایک میٹر میں ساری غزلیں لکھے جاتی تھی کوئی بھی جملہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا تھا اور بہت گہری باتیں اس میں لکھے جاتی تھی لیکن جب نئے زمانے کے شاعر آئے تو نئے زمانوں کے شاعروں میں دیرے دیرے عدب نے اپنا فیلاؤ کیا عدب دیرے دیرے فیلتا گیا بڑھتا گیا تو عدب میں ایک سنف اور آئے کے اس کو نام دیا گیا آزاد نظم کیا دی دیا گیا آزاد نظم یہ آزاد نظم کہاں سے آئی ہے انگلیش سے آئی ہے جس کو انگلیش میں فری ورس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فری ورس کو فری ورس میں جو نظمیں گجلیں لکھے جاتی ہیں اس کا ایک سینٹنس یعنی ایک جملہ بڑا ہوتا ہے کوئی جملہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایسا لگتا ہے جسے ہم عام طور پر آسانی سے بات کر رہے ہیں ہم عام زبان میں بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شاعر شاعر والی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی اس کو اس نظم والی سنف میں شامل کر لیا گیا ہے اور آزاد نظم اس کو نام دی دیا گیا ہے جبکہ وہ کسی بھی انگل سے نظم لگتی نہیں اچھا لگتا ہے کہ باتوں کو توڑ توڑ کر توڑ توڑ کر جملوں میں کٹ کٹ کے ہر الگ الگ لائن میں لکھا گیا ہے تو کنہی علال کپور نے اس چیز کو مزاق بنا کر کہ آزاد نظم سچ میں کو آزاد نظم نہیں ہے اس میں وہ والی بات نہیں ہے جو سچ مجھ کے پہلے کی غزل میں پہلے کی شاعریوں میں لکھی جاتی تھی وہ بات وہ مزا اس میں نہیں ہے اور یہ بات آپ خود فیل کرتے ہیں اور کر چکے ہیں اور اگر آپ ابھی ان دونوں چیزوں میں برابری نہیں کر پائے ہیں ان دونوں چیزوں کا آپ نہیں زمجھ پائے ہیں تو یہ سبق آپ کے لئے ہے میں آپ کو دونوں چیزوں کا انتر بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں انتر کیا ہے جیسے جیسے میں سبق پڑھتا جاؤں گا میں آپ کو ان دونوں میں انتر بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے ہم اس سنف کے بارے میں جانیں گے کتن جو مزاقی سے کہتے ہیں اس کے بعد ہم شاعر کا حوالہ جانیں گے سوری اس مصنف کے بارے میں جانیں گے اور مصنف کے بعد ہم سبق کی جانب بڑھیں گے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ہم تنزو مزہ تنزو مزہ عدب میں باقاعدہ کوئی سنف نہیں ہے بلکہ بیان کے ایک اسلوب کا نام ہے تنزو مزہ کوئی سنف کا نام نہیں ہے بلکہ کسی بات کو بیان کرنے کا اسلوب ہے اسلوب کہتا ہے طریقہ ہے ایک ڈھنگ ہے کسی بات کو بیان کرنے کا کسی بات کو کہنے کا اردو آدم میں تنز و میزہ کو عموماً اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھ لیا جاتا ہے لیکن دراصل ایسا نہیں ہے اردو آدم میں تنز و میزہ کو عموماً یعنی عام طور پر اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھ لیا جاتا ہے لیکن دراصل ایسا نہیں ایک طریقہ ہے بنانے کا کسی بات کو بیان کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایسا سمجھ لیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے تنز و میزہ دونوں کی الگ الگ پہچانے تنز الگ چیز ہے اور مزہ الگ چیز ہے دونوں ویسے استعمال ایک ساتھ کی جاتے ہیں تنز و مزہ لیکن تنز الگ ہے ویانگی الگ ہے اور حاسی آتمک چیز الگ ہے حاسی الگ ہوتا ہے حاسی آتمک ویانگی آتمک دو الگ الگ شیلیاں ہیں تو تنز اور مزہ دونوں الگ الگ پہچان ہے یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے تنز و مزہ کو ایک مرقب کے طور پر پیش کیا ہے اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا ہے دونوں کو ایک ساتھ جوڑے کے ساتھ استعمال کیا ہے مرکہ بنی جوڑ کے ساتھ استعمال کیا ہے تو لوگ اس کو ایکی چیز سمجھنا ہے جبکہ تنز الگ ہے اور مزا الگ چیز ہے یہ بات آپ کے لئے جاننا جنٹی ہے اردو عدم میں تنزو مزا کی روایت بہت پرانی ہے جعفر زیتلی کو اردو تنزو مزا کا پہلا جعفر زیتلی کو اردو تنزو مزا کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے ان کو جعفر زیٹلی کو وہ ستروی صدی کے ایک باغی شاعر تھے باغی کہتا ہے بھگاوت کرنے والے کو خلاف آندولن کرتا کو ان کے مزا میں فکڑپن نمائیہ تھا ان کے مزا میں فکڑپن فہار جسے کہتا ہے نمائیہ تھا اسپشت تھا اٹھاروی صدی میں میر اور سودا کے یہاں بھی حجو حجویہ انداز ملتا ہے تنزو مزا کے اعلیٰ ترین نمونے سب سے پہلے ہمیں سودا کے یہاں اور اس کے بعد انیسوی صدی میں غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں کس کے نمونے تنزو مزا کے نمونے غالب کے ساتھ اور سودا کے ساتھ نظر آتے ہیں انیسوی صدی میں اس روایت کے سب سے زیادہ ترقی پسند اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار عوض پنج کے ذریعے ملی یہ چیز کب زیادہ فیلنے لگی جب منشی سجاد حسین کا اخبار آتا تھا عوض پنج اس کے ذریعے اس کو سب سے زیادہ کیا ملا فروغ ملا بڑاوہ ملا سیاسی اور معاشرتی تنز کو حلقہ عوض پنج نے غیر معمولی ترقی دی غیر معمولی ایسا دارنا بہت زیادہ سپسٹ وشیش شاعری میں تنزو مزا کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر علاقبادی کا ہے نصر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتنانات شرشار کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے تنزو مزا ایک سنف نہیں ہے بلکہ بتانے کا کسی بات کو بیان کرنے کا ڈھنگ ہے یہ نصر میں بھی ہے اور نظر میں بھی ہے دونوں ہی سنف میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا نام کس کا اگر نظر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نام اکبر علاقبادی کا آتا ہے اور نصر کے لحاظ سے اگر لیا جائے تو پنڈت رتنانات شرشار کا اس منام شامل ہوتا ہے بیسویں صدی کے نصر نگاروں میں تنزو مزا کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ہے ان میں فرہت اللہ بیغ رشید احمد صدیقی مرزا عظیم بیگ چوختائی پترس بخاری شوکت تھانوی ملہ رموزی کنہیہ لال کپور ابن انشاء شفیق الرحمن فکر تونیسوی مشفق خواجہ یوسف نازم کرنل محمد خان اور مجتبہ حسین وغیرہ معروف ہیں موجودہ دور میں اردو تنزو مزا کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسفی کا ہے آج کے تاریخ میں اگر سب سے بڑا اس میں نام آئے تو کس کا آتا ہے نام مشتاق احمد یوسفی کا اس میں نام آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تنزو مزا تنز الگ ہے اور مزا الگ ہے دونوں کو ملا کر تنزو مزا کہا جاتا ہے تنز کا مطلب ہے کسی چیز پر تانہ کرنا کسی چیز پر وینگے کرنا اور مزا کا مطلب ہوتا ہے حاسی آتمک مزا دینے والی چیز ٹھیک ہے تو حسی مزا کے ذریعے کسی بات پر وینگے کرنا دونوں کو ملا کر تنزو مزا کہا جاتا ہے اس میں کافی شاعر بھی ہوئے ہیں کافی مصنف بھی ہیں ان کے نام اوپر آپ کو دیئے گئے ہیں انہی مسینی فوں میں ایک بہت اہم نام ہے کنہی علال کپور کا کنہی علال کپور کا سب سے زیادہ نام تنزو مزامہ ہی رہا ہے ان کے اور بھی چیزیں ہیں ان کے اور بھی لیکھ ہیں جو آپ نے آگے میرے پچھلے ویڈیوز میں دیکھیں ہوں گے آئیے ہم ان کے پہلے حالات زندگی پڑھتے ہیں اس کے بعد سبق کے جانب چلتے ہیں کنہی علال کپور 1910 تھا 1980 1910 میں آپ کی ولادت ہوئی تھی پیدائش ہوئی تھی 1910 میں آپ کی وفات ہو چکی تھی یعنی آپ کا انتقال ہو گیا تھا ٹوٹل 70 سال کے آپ نے عمر حاصل کی جی ہے کنہی علال کپور لاہور میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے لاہور میں وہیں آلہ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے آلہ تعلیم ہے نہیں اچھے شکشہ آپ نے حاصل کی اور وہیں پر کیا ہو گئے استاد مقرر ہو گئے ملک کے تقسیم کے بعد ہندوستان آگئے یہاں گورنمنٹ کالیج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور یہیں ان کی وفات ہوئی ملک کے تقسیم کے بعد ملک کے بٹوارے کے بعد آپ کہاں آگئے ہندوستان آگئے یہاں گورنمنٹ کالیج موگا یعنی پنجاب میں وہاں پر آپ پرنسپل کے عہدے پر پرنسپل کے پت پر فائز رہے اور اس کے بعد یہیں آپ کی کیا ہوئی وفات ہوئی یہیں پاپرا کا انتقال ہوا وہ ہندوستان آنے سے پہلے مشہور ہو چکے تھے انہوں نے اپنے بعض مزامین میں خاص طرح کی نصر اور شاعری کے علاوہ کئی عام انسانی روئیوں کو تنز کا نشانہ بنایا بہت ساری چیزوں نہ صرف نصر کو نہ صرف شاعری کو بلکہ انسان کے عام زندگی کو عام طریقوں کو عام روئیوں کو رہنسائن کے دھنگ کو بھی آپ نے کیا بنایا تنز بنایا نشانہ بنایا آپ نے ان پر بھی آپ نے تنز کیا ہے تانہ کیا ہے وینگی کیا ہے انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی پیروڈی بھی ایک قسم ہے تنز و مزا ان کا خاص میدان ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا نا تنز و مزا سے ان کو سب سے زیادہ کیا ملی ہے شہرت ملی ہے نو کے نشتر بالو پر نرم گرم گرد کاروہ نازو خیالیاں نئے شگوفے سنگو خشت چنگو باب چنگو برباب شیشہ و تیشہ شیشہ و تیشہ کامریٹ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں اور ظاہر سے بعد ایک کتاب میں کافی کافی ڈاٹا کافی کانٹینٹ اس میں شامل تھا کنہ علیل کپور سماجی ناہمواریوں کی بہت جاندار تصویر پیش کرتے ہیں جن میں ایک احتجازی پہلو بھی ہوتا ہے اپنے تنز کو آزمانے میں وہ کسی روایت کسی رو ریو کسی رو ریایت کے خائل نہیں ہیں شاید اسی کے لیے ان کے تنز و مزا میں جرعت اور بے باقی ان کی خاص پہچان ہے ان کے کئی انشاء یہ بہت مقبول ہوئے جن میں برج بانو گھر یاد آتا ہے زندہ آباد اور اردو افسانہ نویسی کے چند نمونے مقبول عام فلمی سین چار ملنگوں کی داستان چوپٹ راجہ سبز باغ اور جانشین خاص طور پر قابل ذکر ہیں یعنی آپ نے تنز و مزا میں بھی ہاتھ آزمایا ہے آپ نے تنز و مزا کے لیے بھی لکھا ہے آپ نے افسانے بھی لکھے ہیں دیکھیں اپنی انشائیے بھی لکھے ہیں یعنی ایک بار دکھا جائے تو آپ نے سبھی چیزوں میں لکھا ہے سبھی میں آپ نے ہاتھ آزمایا سبھی کو بہت اچھا فروغ دیا ہے اس کتاب میں کنہیا لال کپور کا جو مضمون شامل ہے اس میں انہوں نے جدید شاعری اور خاص طور پر آزا شاعری کو لطیف تنز کا نشانہ بنایا ہے غالب کے ساتھ مزلس میں شریک سبھی شاعر کنہیا لال کپور کے مشہور اور معتبر اثر ہیں مگر انہوں نے غالب کے ذریعے ان کی شاعری میں پوشیدہ مزایا پہلو واضح کر کے پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کیا ہے جو دوسرے غالب کے علاوہ جتنے بھی شاعروں کے اپنے نام لیے جائیں گے یہ سب کیا اہم حصر ان کے ساتھ والے ان کے سمکال ہی انہیں حصرے کہ ان کے کنہیا لال کپور کے سمکال ان شاعر ہیں اور ان میں سے جو بھی شاعر کیا لکھتے ہیں فری ورس لکھتے ہیں آزاد نظم لکھتے ہیں تو ان کے آزاد نظم کیا بنایا ہے نشانہ بنایا ہے کہ اس آزاد نظم میں وہ والی بات نہیں ہے جو پرانی نظموں میں ہوا کرتی تھی تو ان کنہیا لال کپور نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ان کا نام ان سبی کا نام تھوڑا بہت کیا کر دیا چینج کر دیا ہے ایجیٹیز نام یہاں پر نہیں لکھا ہے کسی بھی شاعر کا نام تھوڑا بہت موڈیفائی کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ان کا مختصر حالات زندگی ہائی اب آپ کو لے چلتے ہیں سبق کے جانب بہت ہی خوبصورت سبق ہے پڑھ رہے ہیں بہت ہی آپ کو مزاہنے والا ہے کافی اچھی طور اسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کر سبق کو کس طرح مزاگ کا نشانہ کس طرح بنایا گیا ہے آئیے آپ کو بتاتے چلتے ہیں غالب جدید شعرہ کی مجلس میں دور جدید کے شعرہ کی ایک مجلس میں مرزا غالب کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ سب کیا فیک ہے دور جدید یعنی نئے زمانے میں شعرہ کی ایک مجلس یعنی شعریوں کی ایک محفل لگی ہے اس محفل میں اس مشاعرے میں غالب کا کیا انتظار کیا جا رہا ہے اس مجلس میں تقریبا تمام جلیل القدر شعرہ تشریف فرما ہے جلیل القدر یعنی بہت زیادہ عزت والے شان والے مثلا میم نون ارشد دیکھیں اصل نام کیا ہے نون میم راشد نام ہے لیکن انہوں نے تھوڑا چینج کر کے کیا کر دیا ہے میم نون ارشد ہیرا جی مطلب یہ نام تھا میرا جی اور آپ نے تھوڑا اس کو چینج کر دیا ہیرا جی کر دیا ڈاکٹر قربان حسین خالص میہ رفیق احمد خوگر راجہ مہر علی خان مہر علی جاں ہے وہ پروفیسر غیز احمد غیز جو کی تھا فیض احمد فیض بکرمہ جیت ورما عبدالحی نگاہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے شہر اس میں شامل ہیں یکا یک مرزا غالب داخل ہوتا ہے یعنی اچانک مرزا غالب اس محفل میں داخل ہوتا ہے انٹر ہوتا ہے ان کی شکل شکل و صورت باعینا وہی ہے جو مولانا حالی نے یادگار غالب میں بیان کی ہے ان کی شکل و صورت ان کا فیس ان کا چہرہ باعینا باعینا ہو بہو باعینا یعنی ہو بہو وہ ویسا ہی ہے جیسا مولانا حالی جو کہ یہ غالب کے کہا رہے ہیں شاگرد رہے ہیں ششے رہے ہیں انہوں نے یادگار ایک غالب سوانے لکھی ہے اس میں جو آپ نے ان کا وضاقتہ بیان کیا تھا ویسی ان کے شکل ہے بلکل ہو بہو ان کے ہاتھ میں دیوان غالب کا ایک نسکہ ہے دیوان کسے کہتے ہیں شہریوں کی کتاب کو دیوان کہتے ہیں کا ایک نسکہ ہے تمام شورہ کھڑے ہو کر آدھا بجا لاتے ہیں آدھا بجا لانا ہے یعنی کسی کی تازیم کے لیے کسی کی عزت کے لیے کھڑا ہونا کسی کی تازیم اور عزت کے لیے کھڑا ہونا کیا کہلاتا ہے آدھا بجا لانا ہے سبی ناکروں کا جھکر آدھا کیا سبی ان کو سلام کیا ٹھیک ہے غالب آپ دیکھیں سائیڈ میں نام لکھے ہیں تو جس کا نام لکھا ہے مطلب وہ اس بات کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ایک ڈائلوگ ہے کونوزیشن ہے ٹھیک ہے ایک سمواد کی طریقے سارا ماحول پیش کیا ہے غالب کہتے ہیں حضرت میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جنت میں دعوت نامہ بھیجا اور اس مجلس میں میں دعوت کیا میری مدد سے آرزو تھی کہ دور جدید کے شورہ سے شرف نیاز حاصل کروں غالب کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جنت میں دعوت دی یعنی غالب ساتھ پر تک جا چکے تھے تو آپ نے جنت میں مجھے دعوت دی اور دعوت نامہ بھیجا اور اس مجلس میں مدھو او کیا مدھو کہتا ہے نیمنترت کرنے کو یعنی آمنترت کرنے کو آپ نے بولایا ہے مجھے میری مدد سے آرزو تھی یعنی میری بہت لمبے ٹائم سے آرزو تھی کہ دور جدید کے شورہ سے نئے زمانے کے شہروں سے شرف نیاز حاصل کروں کیا کروں شرف نیاز حاصل کروں شرف نیاز کا مطلب ہوتا ہے کسی محترم یا بزرگ شخص کو دیکھنے سے اس کے ملنے کا انتظار ہوتا ہے کسی بزرگ کی خدمت میں حاصل ہونا یہ اس کا مطلب کہلاتا ہے شرف نیاز حاصل کرنا کسی بزرگ کی خدمت میں شامل ہونا کہلاتا ہے اب ایک شاعر بولا یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے وگر نہ یہ تو آپ کی ذرہ نوازی یہ آپ کی نیت ہے یہ آپ کا کرم ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم کبھی کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں یہ غالب کا ہی شعر ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں یہ بولا کس نے غالب کا شعر ہے لیکن ایک شعر پڑھ کے سناتا ہے اس بات کو غالب رہنے بھی دیجئے اس بیجہ تعریف کو من آنم کی من دانم من آنم کی من دانم یہ فارسی کا لفظ ہے کیا ہے فارسی کا جملہ ہے یعنی جب کوئی کسی کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر تعریف کرتا نا کسی کہ بھئی آپ تو وہ ہو آپ تو فو ہو تو وہ بولتا نا میں اپنے میں اپنے آپ میں کیا ہوں میری اوقات کیا ہے میری میری ability کیا ہے میں کس طرح شخص ہوں یہ میں خود ہی جانتا ہوں تو تب یہ بات کہی جاتی ہے من آنم کی من دانم میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں رہنے دیجئے اس بے جا تاریخ کو اس بے فضول کے تاریخ کو رہنے دیجئے صاحب بہت بڑی بڑی باتیں مت کیجئے دوسرا شاعر بیش ہم بولتا ہے تشریف رکھیے گا کہیے جنت میں خوب گزرتی ہے سوالی نشان آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن غالب کا ایک شعر بھی ہے نا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن تو کہتے ہیں آپ اور بتائیے جنت میں آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں بڑیا گزرتے ہوں گے آپ تو کہتے تھے میں جنت کی حقیقت سب جانتا ہوں غالب کہتے ہیں بھائی جنت میں بھی جنت بھی خوب جگہ ہے جب سے وہاں گیا ہوں ایک شعر بھی موضوع نہیں کر سکا ایک شعر بھی لکھ نہیں سکا بہت خوب جگہ ہے بہت ہی خوبصور جگہ ایک شعر بھی وہاں جا کر لکھ نہیں سکا دوسرا شاعر تاجب ہے جنت میں آپ کو کافی فراغت ہے اور پھر ایک ہر ایک چیز میسر ہے یہ تو تاجب کی بات ہے جنت تو آسان چیز ہے جنت تو بہت اچھی چیز ہے آپ کو کافی فراغت ہے فراغت کہتے ہیں چھٹکارا فراغت ہے نہیں چھٹکارا بہت فری ٹائم ملتا آپ کے دور پر کچھ کام بھی نہیں ہے اور پھر آپ کو ہر چیز میسر ہے میسر ہے میسر ہے اپلبد ہے ہر چیز میسر ہے یعنی اپلبد ہے پھر آپ نے لکھوائے پینے کو شراب ہے انتقام لینے کو پریزاد ہے اور اس پر یہ فکر کو کوسوں دور کی آپ کا بندہ اور فیروں گا آپ کا بندہ اور فیروں گا آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار باوجود اس کے آپ کچھ لکھ ڈونڈ 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 یہ ہے علامت حضب یعنی کچھ بات آگے کہتے کہتے رک جانا تو دوسرا شاعر فرماتا ہے کہ جنت تو بہت آسان جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے بہت فرصیت ہے کوئی کام نہیں ہے بلکہ فری فری ٹائم میں ہر چیز میسر ہے جو چیز سا ہوں سب چیز وہاں پہ ہر نعمت سے آپ سرفراز ہو پینے کو شراب ہے انتقام لینے کے لئے پریزات ہے سب کچھ ہے پریاں ہیں بڑی ہو رہے ہیں اور فکر کرنے علی بات کیا ہے آپ تو ہر چیز وہاں کر سکتے ہیں آپ کا بندہ اور فیروں ننگا آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار بہت بڑی بات یہ تو آپ تو کچھ لکھنی پیس کے باوجود تیچرا شاعر بیٹ میں بات کاٹ کر اب وہ بول ہی رہے ہیں تو بیچ میں تیسرا شاعر بیچ میں بول پڑتا ہے بات کاٹ کر سنائے اقبال کا کیا حال ہے اقبال ہے نہیں علامہ اقبال کے کیا حال ہے جبکہ وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے سنائیے علامہ اقبال کے کیا حال ہیں غالی فرماتے ہیں وہی جو اس دنیا میں تھا دن رات خدا سے لڑنا جگڑنا وہی پرانی بحث مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا یہ نا علامہ اقبال کے شاعر شاعر مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا وہی خدا سے لڑے جگڑے لڑائی جگہ سے مراد ہے خدا سے لڑنا سے نہیں خدا سے کوئی لڑنی سکتا بیشن خدا کی زیادہ عظیم ہے خدا سے لڑنے سے مطلب ہے کہ اللہ امہ اقبال چاہتے تھے کہ دنیا کا نظام بہت اچھا چلے دنیا غیر انسان اپنے ہمیں خود آدمات ہی پیدا کریں اپنے ہمیں سیلف ڈیپینڈ ہو اپنے ہمیں کانفیڈنٹ ہو ایک اچھی زندگی گزارے ایسے اللہ امہ اقبال کی زندگی پر کوشش رہی ہے تو کہہ رہے ہیں جیسا حال ان کا یہاں تھا ویسے ہی حال ان کا جنت میں ہے پہلا شاعر بولا میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے اب مجلس کی کارروائی شروع کرنی چاہیے کارروائی نہیں کار گزاری مجلس کی پرکریہ کیا کرنی چاہیے شروع کرنی چاہیے بہت دیر ہو گئی ہے باتوں باتوں میں دوسرا شاعر بولتا ہے میں کڑسی صدارت کے لیے جناب میم نون ارشد کا نام تجویز کرتا ہوں یعنی صدارت کے لیے چاہتا ہوں کیا کریں صدر کے لیے ایک کرسی آگے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے نام کس کا لینا چاہتا ہوں میم نون ارشد کا تیسرا شاعر اور میں تاہید کرتا ہوں تاہید کرنا یعنی کسی بات کو ماننا کسی بات کا سمرتن کرنا یعنی میں آپ کے سمرتن کرتا ہوں ارشد صاحب کرسی اس ادارت پر بیٹھنے سے پہلے حاضرین نے مجلس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ جب آپ بہت بہت شکریہ آپ نے مجاج اس صبح کا اس محفل کا اس مجلس کا کیا بنایا عدیقش بنایا صدر بنایا اس لیے بہت بہت شکریہ پھر وہ ایک کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں میم نون ارشد میرے خیال میں ابتداء مرزا کے کلام سے ہونی چاہیے اب میم نون ارشد کیا بولتے ہیں میرے خیال سے یعنی میرے ذہن سے کیا ہونا چاہیے جو محفل کی شروعات ہونے والی ہے محفل کی شروعات کس ہونے چاہیے مرزا کے کلام سے یعنی مرزا غالب کے پہلے شیر سے اس کی شروعات ہونی چاہیے میں نہایت عدب سے مرزا موصوب سے درخواست کرتا ہوں کی اپنا کلام پڑھیں غالب کہتے ہیں بھئی جب ہمارے سامنے شما لائی جائے گی تو ہم بھی کچھ نہ کچھ سنا دیں گے شما سے مراد کیا ہے دیکھئے پہلے کے زمانے میں کیا عبا کرتا تھا غالب کے زمانے میں جو ایک دور محفل لگا کرتی تھی تو ایک گھیرہ بنایا جاتا تھا ایک گھیرہ بنایا جاتا تھا اس میں ایک مومبتی شما لگا دی جاتی تھی اور باری باری وہ مومبتی کھسکا دی جاتی تھی کہ میں نے کلام سنا دیا پھر اس کا آگے کھسکا دیتے تو کہیں میرے سامنے جب وہ شما آئے گی تو میں بھی پڑھ دوں گا تو اب کیا کہتے ہیں معاف کیجئے گا مرزا اس مجلس میں شما وغیرہ کسی کے سامنے نہیں لائے جائے گی اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کسی کے سامنے شما لاکر رکھی جائے اور پڑھا جائے اب تو باری باری سبی کو پڑھنا ہے شما کے بجائے یہاں پچاس کینڈل اور پاور اور پچاس کینڈل کا پاور لیمپ ہے اس کی روشنی میں ہر ایک شاعر اپنا کلام پڑھے گا ایک لیمپ لگا رکھا ہے پچاس کینڈل بڑا سارا اور ہر انسان کو اس کی روشنی بھی پڑھنا یہاں پر کوئی شما وغیرہ کا انتظام نہیں ہے جیسا کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا غالب کہتے ہیں بہت اچھا صاحب تو غزل سنیے گا اب کیا ہے غالب صاحب غزل شروع کرتے ہیں چلو بہت اچھی بات ہے باقی شروع بولتے ہیں ارشاد ارشاد جب آپ کہتے ہیں کسی کو بھی غزل سنیے گا ارشاد ارشاد غالب کہتے ہیں عرض کیا ہے خط لکھیں گے گرچے مطلب کچھ نہ ہو خط لکھیں گے گرچے مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے باقی شورہ ہستے ہیں مرزہ حیران ہو کر ان کی جانب دیکھتے ہیں آپ سوچئے انہوں نے کتنی خوشی سے کتنی دلجوئی سے یہ خط پڑا ہے سوری یہ شیر پڑا ہے اور جیسے شیر پڑھتے ہیں سب کو بولنا چاہیے واہ 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 ایسا نہیں ہوتا ہے سب کا سب کیا ہے ہسنے لگ جاتے ہیں غالب کہتے ہیں عجیز صاحب یہ کی حرکت ہے نہ داد نہ تحسین اس بے موقع خندہ زنی کا مطلب اس بے موقع خندہ زنی کا مطلب ایسی خندہ زنی ہسی اڑانے کا کیا مطلب ہے آپ کو واہ واہ کرنے چاہیے تھی یہ داد دینی چاہیے تھی بلکہ آپ میری شاعری پر ہس رہے ہیں ایک شاعر معاف کیجئے گا مرزہ ہمیں شیر کچھ بے معنی سا معلوم ہوتا ہے مرزہ صاحب ہمیں معاف کر دیجئے گا ہمیں لگتا ہے یہ شیر کچھ بے معنی سا اس کا کوئی مطلب نظر نہیں آتا غالب صاحب کہتا ہے بے معنی کیا بولتے ہیں بے معنی بنا مطلب کا ایسے کیسے ہیرا جی کہتے ہیں ہیرا جی نہیں میرا جی ہیرا جی کہتے ہیں دیکھئے نا مرزہ آپ فرماتے ہیں خط لکیں گے گرچے مطلب کچھ نہ ہو اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا اگر آپ صرف معشوق کے نام ہی کیا عاشق ہیں تو تین پیسے کا خط برباد کرنا ہی کیا ضرور سادہ گاغذ پر اس کا نام لکھ لیجئے سمجھ گئے آپ بات کیا کرنا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو شیر آپ نے سنایا ہے کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں صرف تمہارے نام کے یعنی صرف تمہارے نام سی اگر محبت ہے اپنے معشوق ایک ہوتا ہے عاشق ایک ہوتا ہے معشوق عاشق انہیں عشق کرنے والا معشوق جس سے عشق کیا جائے جس سے محبت کی جائے تو کہتے ہیں کہ جب معشوق کے نام سے محبت ہے تو تین پیسے کا خط برباد کیوں کرنا ہے سادہ کاغذ پر نام لکھ لو ویسی محبت کا کام ہو جائے گا تو ہمیں لگتا ہے آپ کا شیر طرح بے مانی سا ہے ڈاکٹر قربان حسن خالص بیچ میں کہتے ہیں میرے خیال میں اگر یہ شیر اس طرح لکھا جائے تو زیادہ موضوع ہیں تو زیادہ مناسب ہے اگر یہ شیر ایسا نہیں ایسا لکھا جاتا تو دیکھیں وہ تھا غالب کا طریقہ وہ تھا مرزا غالب کا طریقہ اور اب جو طریقہ ہے یہ ہے آزاد نظم دیکھیں یہ آپ کو پورے پینل نظر آ رہا ہے پورا سکرین نظر آ رہا ہے اس کا ایک جملہ چھوٹا ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے کوئی بہت چھوٹا ہے کوئی بہت بڑا ہے کوئی سیمنٹر نہیں ہے تو یہ کہ آزاد نظم ہے اسی کو پر پورا تنز بنایا گیا ہے جب کہ غزل کا نظم کا ایک طریقہ ہوتا ہے دیکھیں میں واپس اوپر لے کر جاتا ہوں یہاں پر بھلے ہی غالب صاحب کا جو شیر ہے دیکھیں خط لے کہیں گے گرچہ کچھ مطلب نہ ہو مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے تو یہ دونوں ہی شیر کیا ہیں یہ دونوں جو مصرے ہیں ایک شیر میں کیا ہوتا ہے دو مصرے ہوا کرتے ہیں ایک شیر میں کیا ہوتا ہے دو مصرے ہوا کرتے ہیں دو پنگتیاں ہوا تو دونوں ہی مصرے کیا ہیں برابر لگنے ہیں پر ہم جب آزاد نظم پر آتے ہیں تو آزاد نظم میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک چھوٹا ایک بڑا ایک چھوٹا بڑا تو اس کو پر تنز بنایا گیا یہ کوئی طریقہ ہے لکھنے کا لکھا جائے تو زیادہ موضوع ہوگا زیادہ مناسب بگا یہ خط جو آپ نے جو بولانا شیر ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہونا چاہیے تو زیادہ بیٹر ہوتا زیادہ بیٹر ہوتا کیا پڑھتے ہیں دیکھئے خط لکھیں گے کیونکی چھٹی ہے ہمیں دفتر سے آج خط لکھیں گے کیونکی چھٹی ہے ہمیں دفتر سے آج اور چاہے بھیجنا ہم کو پڑے بے رنگ ہی پھر بھی تم کو خط لکھیں گے ہم ضرور چاہے مطلب کچھ نہ ہو جس طرح سے میری ایک ایک نظم کا کچھ بھی تو مطلب نہیں خط لکھیں گے کیونکی الفتر ہے ہمیں میرا مطلب ہے محبت ہے ہمیں یعنی عاشق ہے تمہارے نام کے یعنی بات تو وہ کیا وہی تھی جو دو لائن میں تھی اسی کو آردس لائن میں کیا کر دیا بڑھا دیا کہ خط لکھیں گے کیونکی چھٹی پہم آداد دفتر سے چھٹی ہے اس لئے آپ کو خط لکھ رہے ہیں اور چاہے بھیجنا پڑے ہم کو بے رنگ ہی اور چاہے ایسا خط بھیجیں جس میں کچھ لکھا ہی نہ ہو بے رنگ بینہ کسی رنگ کا کچھ لکھا ہی نہ ہو خالی کھتی بھیج دیں پھر بھی تم کو خط لکھیں گے ہم ضرور پھر بھی خط لکھوں گا چاہے خالی بھیجوں گا پھر لکھوں گا ضرور چاہے مطلب کچھ نہ ہو بھلی اس کا کوئی مطلب نہیں ہو بھلی اس کا کوئی وجہ نہ ہو کوئی کارن نہ ہو جس طرح سے میری ایک ایک نظم کا جیسے میں نے جتنی بھی نظم لکھی ہے کچھ بھی تو مطلب نہیں کہو کہ مطلب نہیں ہے جس طرح ایسی میرے خط کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے خط لیکنگے کیونکہ ہے علفت ہے ہمیں علفت ہے نہیں محبت میرا مطلب ہے محبت ہے ہمیں یعنی عاشق ہیں تمہارے نام کے یعنی اسی لائن کو توڑ امروڑ کے کیا کر دیا اس کا پورا ہمارے باشاں ملتا ہے پاپا گار دیا اس کا پورا پاپا گار دیا بات کو بہت زیادہ بگاڑ کے پیش کر دیا اب غالب کر دیں یہ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے آپ میری میری شعر کو ترجمانی کر رہے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے جسا آپ میری شعر کا ترانسلیشن کر رہے ہیں اس کو وضاحت کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اس بات کو یہ کہاں شعر تو لگی نہیں رہا ہے بات آپ کو لگ رہا ہے وہ پورا شعر جو مرے پڑھا ہے وہ لگ رہا ہے کوئی شعری ہے کسی دینگل سے شعری لگتی نہیں اس کے بعد کی ترجمانی ہو رہی ہے اس کو سمجھائی جا رہا ہے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی اب غالب صاحبہ نا دوسرا شیر پڑتے ہیں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی جن کا شیر ہے پڑھ دیا آپس تو ہیرا جی جو کی میراجی ہے ہیرا جی کیا ہے ہیرا جی بولتے ہیں جنوں کے مطالق میرزا میں نے کچھ عرض کیا ہے اگر اجازت ہو تو کہوں غالب صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں بڑے شوق سے آپ نے تو جنو کو لے کر ایک شیر بول دیا اب میں بولتا ہوں کون بولتے ہیں ہیرا جی بولتا ہے اب دیکھیں جنو کی کی حالت کی انہوں نے جنو والے شیر کو اب یہ جو لگتے ہیں اوپر کے جو دو شیر اوپر کا جو شیر نظر آ رہا ہے بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی دو لائن برابر لائن میں ہے ایکویشن میں ہے برابر ڈنگ چلی کی گئی ہے اب انہوں نے جو اس کی بارہ وجہی ہے اس کی پورا بگاڑ اس کا جو کیا ہے ہیرا جی نے ہاں ہاں غالب نے کہا بڑے شوق سے سنائی آپ کیا سنانا چاہتے ہیں ہیرا جی کہتے ہیں جنو ہوا جنو ہوا جنو ہوا جنو ہوا مگر کہاں جنو ہوا کہاں ہوا وہ کب ہوا ابھی ہوا یا اب ہوا نہیں ہوں میں یہ جانتا مگر جدید شائری میں کہنے کا جو شوق ہے تو بس یہی ہے وجہ کی دماغ میرا چل گیا یہی سبب ہے جو مجھے جنو ہوا جنو ہوا غالب صاحب کہتے ہیں ہسی کو روکتے ہوئے غالب صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ترجستہ شعر ہے کیا برجستہ شعر ہے غالب صاحب ہس کی شاعری پر ہس پڑتے ہیں میمنون ارشد اب مرزا غالب کا دوسرا شعر فرمائیے بھئی غالب صاحب فرماتے ہیں میں مختہ ہی عرض کروں گا کہا ہے عشق نے غالب عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے یہ غالب صاحب کا شعر ہے عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے عبدالحی نگاہ کیا فرماتے ہیں دیکھیں گستا کی معاف مرزا گلتی معاف کیجئے گا شما چاہتا ہوں اگر اس شعر کا پہلا مصرہ اس طرح لکھا جاتا تو ایک بات پیدا ہو جاتی ایک بات پیدا ہو جاتی غالب کہتے ہیں کس طرح لکھا جاتا تو عبدالحی نگاہ کیا کرتے ہیں شعر کو باگے بڑھاتے ہیں اب اسی جو دو لائن کے شعر ہیں عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے بڑا سندر اور بڑا خوبصور شعر ہے اب اس کو عبدالحی نے آزاد آزاد نظم میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا ہے دیکھئے عشق نے ہاں ہاں تمہارے عشق نے عشق نے سمجھے تمہارے عشق نے ٹھیک ہے اس بات کو اور زیادہ ایک تریبی سمجھلے یوں سمجھلے ریپ ورزن آج کل کا ہوتا ہے پرانے غانوں میں ایک جو خوبصورتی پائی جاتی تھی وہ اس کو ریپ کر کے اس کی پورا بیگاڑ پیدا کرنا اسی طرح خوبصور شعریوں کو خوبصورت غزلوں کو آزاد نظم نے کیا کر دیا ہے بیگاڑ دیا ہے آزاد نظم نے کیا کر دیا ہے بیگاڑ دیا ہے چلیے سمات فرمائیں عبداللہ ہی نگاہ فرماتے ہیں عشق نے ہاں ہاں تمہارے عشق نے عشق نے سمجھے تمہارے عشق نے مجھگو نکمہ کر دیا اب نہ اٹھ سکتا ہوں میں اور تو چل سکتا اور چل تو سکتا ہی نہیں جانے کیا بکتا ہوں میں یعنی نکمہ کر دیا اتنا تمہارے عشق نے گرتا ہوں اور اٹھتا ہوں میں اٹھتا ہوں اور گرتا ہوں میں یعنی تمہارے عشق نے اتنا نکمہ کر دیا سمجھ گئے غالب تنزن تنزن یعنی تانہ کرتے ہوئے بہت خوب بھئی بہت خوب غزب کر دیا یعنی ان کو پسند نہیں آیا ہے پسند نہیں آیا ہے بہت برا لگ رہا ہے پھر تانہ مارتے ہوئے ہاں صاحب بہت بہت بڑی ہے آپ کوئی کام کر رہے ہو آپ کوئی کام کر رہے ہو اور ساتھ والے کہتا رہے تو چھوڑ میں کرتا ہوں دیکھ آپ کہتے ہیں بھئی کر رہے تو کر لے پھر وہ کرتا ہے تو آپ سے بھی زیادہ بیٹھیں کے پن سے کرتا آپ سے بھی زیادہ برا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں بھئی بہت بڑی ہے آپ اس کی مزاق کا تنزن اس کو تانہ مارتے ہوئے بات کہتے ہیں تو غالب کا بھی کچھ ہی انداز تھا تنزن کہتے ہیں ہاں صاحب بہت کو بہت اچھا بہت غزب کر دیا غیظ احمد جو کی فیض احمد تھا غیظ احمد کہتے ہیں اور دوسرا مصرہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے دوسرا مصرہ ابھی مصرہ کا مطلب بہت ہے ایک پنکتی ایک لائن اگر نے پورے مصرے کو تنہا لمبا کر دیا جب تک نہ مجھ کو عشق تھا جب تک نہ مجھ کو عشق تھا تب تک مجھے کچھ شوق تھا جب تک نہ مجھ کو عشق تھا تب تک مجھے کچھ خوش تھا سب کام کر سکتا تھا میں اور دل میں میرے چوش تھا سمجھ گئے کہاں سے کارکٹ ہو رہا ہے جب تک نہ مجھ کو عشق تھا تب تک مجھے کچھ خوش تھا سب کام کر سکتا تھا میں اور دل میں میرے جوش تھا اس وقت تھا میں آدمی اور آدمی تھا کام کا لیکن تمہارے عشق نے مجھ کو نکمہ کر دیا دوسرا مصرہ آپ نے اس طرح بیان فرمایا غالب فرماتے ہیں واللہ کمال ہی تو کر دیا بھئی اب آپ لوگ اپنا کلام سنائیں میں تو اپنے شائریاں سنا چکا اپنے کلام سنا چکا اب آپ لوگ سنائیں میمنون ارچد اب ڈاکٹر قربان حسین خالص جو جدید شائری کے امام ہے اپنا کلام سنائیں گے امام یعنی کہتے ہیں جدید شائری میں سب سے آگے جو کیونکہ ہیڈ ہے آج کے ٹیم میں بہت ساتھ آگے ہیں جدید شائری میں کون ہے قربان حسین خالص کا نام لیا جاتا ہے ڈاکٹر خالص صاحب فرماتے ہیں عجی عرشہ صاحب میں کیا کہوں اگر میں امام ہوں تو آپ مجتحد ہیں اگر میں کیا ہوں امام ہوں تو آپ کیا ہیں مجتحد ہیں مجتحد کسے کہتے ہیں یعنی اشتہات کرنے والا یعنی نئی بات پیدا کرنے والا نئی راہ نکالنے والا آپ تو نئی نئی باتیں نکالتے رہتے ہیں اشتہات کرنے والا میں امام ہوں تو آپ مجتحد ہیں آپ جدید شائری کی منزل ہیں اور میں سنگے میل اس لئے آپ اپنا کلام پہلے پڑھئے منزل سمجھتے ہیں destination destination آپ ایک سفر طے کرتے ہیں آپ ایک سفر طے کرتے ہیں مجھے فلاں شہر سے فلاں شہر جانا ہے تو شہر سے لے کر وہ جو شہر جہاں آپ کو پہنچنا ہے وہ آپ کی منزل ہے تو آپ جدید شہری کی اس نئی شہری کا منزل ہیں آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں کیا ہوں سنگے میل سنگے میل کیا ہوتا ہے جب بھی ہم روڑ سے گزرتے ہیں ہائیوی سے گزرتے ہیں تو جگہ جگہ پتھر پر کلومیٹر سے لکھے ہوتے ہیں بٹنڈیا جانے کے لئے اتنے کلومیٹر پنجاب اتنے کلومیٹر بومبائی اتنے کلومیٹر تو وہ کیا ہے سنگے میل وہ کیا ہے سنگے میل ہوں میں تو میل کا پتھر ہوں سنگے کہتے ہیں پتھر کو فارسی میں اس لئے آپ اپنا کلام پہلے پڑھئے پہلے آپ اپنا کلام پڑھئے پھر میں پڑھتا ہوں میم نون ارشد کہتے ہیں توبہ توبہ اتنی کسر نفسی اچھا اگر آپ مصر ہیں تو میں ہی اگر آپ مصر ہیں تو میں ہی اپنی نظم پہلے پڑھتا ہوں نظم کا نظم کا عنوان ہے بدلہ ارج کیا ہے اگر آپ اتنا ہی احتیسہ اصرار کر رہے ہیں اگر آپ اتنا ہی کسر نفسی کر رہے ہیں یعنی کسر نفسی آج ہزی کو کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں آج ہزی کو اپنے آپ کو بہت کم بتانا اپنے آپ کو کم بتانا سامنے لوگ کو زیادہ بتانا اتنے قصر نفسی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں ہی اپنا کلام پہلے پڑھ دیتا ہوں اب میں نظم پڑھتا ہوں نظم کا نام ہے بدلا نظم کا نائٹل ٹائٹل کیا ہے بدلا اب کیا کہتے ہیں سنیں ان کی نظم آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب جس کے آگوش میں یوں ناچ رہے ہیں ہے شولے جس طرح دور کسی دشت کی پہنائی میں رخص کرتا ہو کوئی بھوت کے جس کی آنکھیں کرم شبطاب کی مانند جمک اٹھتی ہیں ایسی تشبیح کی لذت سے مگر دور ہے تو تو کی ایک اجنبی انجانسی عورت ہے جسے رخص کرنے کے سوا اور نہیں کچھ آتا اپنے بیکار خدا کے مانند دو پہر کو جو کبھی بیٹھے ہوئے دفتر میں خدکشی کا مجھے یک لخت خیال آتا ہے میں پکاررتا ہوں یہ جینا بھی ہے کیا جینا اور چپچاپ دری چے میں سے پھر جھانکتا ہوں آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب تاکہ میں چوم ہی لوں آریز گلفام تیرا اور عرباب وطن کو یہ اشارہ کر دوں اس طرح جی لیتا ہے اغیار سے بدلا شائر اس طرح لیتا ہے اغیار سے بدلا شائر اور شبہ ایش گزر جانے پر بہر جمع درام درم و درام درم و دام نکل جاتا ہے ایک بوڑھے سے تھکے ماندے سے رہوار کے پاس چھوڑ کر بستر سنجاب و سمور اب کیا ہوتا ہے پہلے اس نیزم کا مطلب سمجھو کیا کہنا چاہتے ہیں بات کو ٹھیک ہے باپس اوپر لیتا ہوں تو میم نون آرشد اس میں کیا فرما رہے ہیں پہلے ان کی نیزم کا مطلب سمجھئے ٹھیک ہے آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب اے میری جان جن سے وہ محبت کرتے ہیں میرے پاس آو انگیٹھی کہتے ہیں جس پر آگ لگی ہو اس کی قریب آو جس کی آگوش میں یوں ناچ رہے ہیں شولے جس کی آگوش میں جس کے چاروں طرف جس کی آگوش میں جس کی باہوں میں شولے ناچ رہے ہیں شولے کہتے ہیں انگاروں کو جس طرح دور کسی دست کی پنہائی میں اور جس طرح دور کسی دست کہتے ہیں جنگل جس طرح دور کسی جنگل میں رکس کرتا ہو کوئی بھوت جس کی آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنگل میں کوئی بھوت رکس کرتا ہے رکس کرتا ہے انہیں ناچنا رکس یعنی ناچنا کوئی بھوت ناچتا ہو جنگل میں جیسے کرم شب تاب کی مانند چمک اٹھتی ہیں اور اس کے آنکھیں کیسے چمکتی ہیں مانند یعنی جیسے چمک اٹھتی ہیں کس کے جیسے کرم شب تاب اب کرم کیا ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کیڑا کرم یعنی کیڑا شب یعنی رات تاب یعنی چمکنا تو کون جا کیڑ رات من چمکتا ہے جگنو کون سے چمکتا ہے جگنو تو کرمی شبیت آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کرمی شبت آپ کا مطلب ہوتا ہے جگنوں جیسے ایک جگنوں چمکتا ہے ایسے اس کی آنکھیں چمکتی ہیں اندھیرے میں ایسی تجبیحہ کی لذت سے مگر دور ہے تو لیکن کیا کریں تو ایسی لذت سے ایسے سوہانی پن سے کیا ہے تو دور ہے تو ایک اجنبی انجان سی عورت ہے جسے تو کون ہے ایک اجنبی انجان عورت ہے رخص کرنے کے سوا اور کچھ نہیں آتا ناچ نکلا اور کچھ بھی نہیں آتا اپنے بیکار خدا کے مانین دو پہر کو جو کبھی بیٹھے ہوئے دفتر میں دو پہر کو کبھی کیا کرتے ہیں دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں خودکوشی کا مجھے یک لخت خیال آتا ہے یک لخت یعنی اچانک یک لخت یعنی اچانک مجھے خودکوشی کا خیال آجاتا ہے دو پہر میں آفیس میں بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں بیٹھے بٹھے خیال آجاتا ہے کیا کرلوں خودکوشی کرلوں میں پکار اٹھتا ہوں یہ جینہ بھی ہے کیا جینہ اور میں گس سے میں بول پڑتا ہوں یہ جینہ بھی کوئی جینہ ہے یہ کوئی زندگی ہے میری آفیس میں پڑے پڑے دن پر کام 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 یہ جینہ بھی کوئی جینہ ہے اور مجھے خودکوشی کا خیال آ جاتا ہے اور چپ چاپ دریچے میں سے پھر جھانکتا ہوں میں دریچہ کہتا ہے کھڑکی کو دریچہ ہے نہیں کھڑکی ونڈو اور کڑکی سے چپ چاپ جھانکتا ہوں آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب آ میری جان انگیٹھی کے پاس آ کر بیٹھ میرے پاس تاکہ میں چوم ہی لوں آریز گلفام تیرا آریز کہتے ہیں گال کو آریز کہتے ہیں گال کو گلفام کہتے ہیں فولوں جیسے نازک فولوں جیسے گال کو کیا کروں چوم لوں میرے پاس آ کر بیٹھو اور عرباب وطن کو یہ اشارہ کر دوں اس طرح لیتا ہے اغیار سے بدلہ شاعر اگیار کہتے ہیں غیر کو اس طرح میں غیر سے بدلہ لیتا ہوں اور شبع ایش گزر جانے پر اور وہ رات گزر جانے کے بعد بحر جمع درم و دام نکل جاتا ہے جیسے کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے ایک بوڑے سے تکے ماندے سے رہوار کے پاس چھوڑ کر بستر سنجاب و سمبور سنجاب کیا کہلاتا ہے ایک جنگلی جانور ہوتا ہے جس کے بہت سارے بال ہوتے ہیں بال کے اب بہت ملائم ہوتے ہیں اور اس کے بالوں سے کیا کیا جاتا ہے اس کی خال سے لباس تیار کیا جاتا ہے کوٹ اگر بنائے جاتے ہیں سمور بھی ایک جانور ہے کہاں کا کشمیری برفیلی جانور ہے برفیلہ جانور ہوتا ہے جس کی خال بہت مہنگی ہوا کر دی جس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں اب آپ دیکھئے کوئی بھی آپس میں کئی سے کنیکٹ نہیں ہو رہا آپس میں جلڑ رہی رہا کوئی بات کہاں جاری ہے یہ ہے آزاد نظم نظم سن کر سامائن پر وجد کی حالت تاریخ ہو جاتی ہے بھئیہ وجد کی حالت وجد کہتے ہیں سرمستی کو مست ہو جاتے لو بھئیہ کیا پڑ دی کیا کہنے کیا کہنے بہت خوبصورت ہیراجی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں ہیراجی بولتا ہے یہ نظم اس صدی کے بہتری نظم ہے بلکہ میں کہوں گا کہ اگر یہ اس طرح سے دیکھا جائے تو اس میں انگیٹھی بھوت اور دفتر تہذیب و تمدن کی مخصوص الجانو کے حامل ہیں حاضرین ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہیں جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے کر کیا کرتے ہیں مسکراتے ہیں بہت خوش ہونا رہا بھئی کیا نظم کہتی بہت بڑی چیز کہتی بہت بڑی بات کہتی بہت بڑی بات نہیں تھی غالب کہتے ہیں عرشہ صاحب معاف کیجئے گا آپ کی نظم کم از کم میرے فہم سے بالہ تر ہے فہم کہتے ہیں سمجھ کو فہم کہتے ہیں سمجھ کو بالہ تر کہتے ہیں اوپر بالہ تر ہے نہیں اوپر ان سے اوپر کسی چیز سے اوپر عرشہ صاحب بھلے ہی آپ کی نظم بہت اچھی ہے سبھی لوگ بہت واوائی کر رہے ہیں تعریفیں کر رہے ہیں پر نا جانے کیوں میری سمجھ سے تو کیا ہے پرے ہیں میری سمجھ سے تھوڑی اوپر ہے کون فرماتا ہے غالب صاحب فرماتا ہے غیز احمد غیز فرماتا ہے یہ صرف ارشد ہی پر کیا منحصر ہے مشرق کی جدید شعری ایک بڑی حد تک مبہم اور ادراک سے بالاتر ہے اب غیز احمد کیا کہتا ہے یہ صرف ارشد پر ہی کیا منحصر ایسے انتا کی منحصر نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ مشرق کی جدید شعری مشرقین پوروی شعری جو نئے زمانے کی جو شعری ہیں پیمانے تک کیا ہے مبہم اور ادراک سے بالاتر ہے مبہم کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو بے مانا مبہم واضح نہیں کیا گیا ادراک کہتے ہیں اقل کو ادراک کہتے ہیں اقل کو نہ صرف آپ کے پوروی جگہ کو پورا کہہ سب کے دماغ سے سب کے دماغ سے اقل سے اوپر ہے بہت زیادہ اوپر ہے بہت بڑی بات کہتے ہیں وہ میم نو نوٹشت کہتے ہیں مسلن میرے پاس ایک دوست کے اس اشعار کو لیجئے اب آپ کو کیا پتا ہے ایک دوست کا اشعار پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے کتنا زبردست لکھائے تو میم نوٹشت کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک دوست کا شیر شنا کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاپوش کی کیا فکر پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو پاپوش کھیتے ہیں جوتی کو یا جوتے کو پاپوش کہتے ہیں جوتی کو دستار کہتے ہیں صافے کو صافا پگڑی جی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں پاپوش کیا فکر کرتے ہو جوتوں کی فکر کیا کرتے ہو اپنے دستار سنبھالو اپنی پگڑی کو سنبھال کر رکھو پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے جو موج ہے پایاب ہے پایاب یہ کہتے ہیں اتھلی ہوئی اونچی ہوئی اور یہ جو موج ہے جو لہر ہے یہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی جوتے تو پاہوں کے نیچے دبے رہ جائیں گے لیکن جو پگڑی ہے وہ اوپر سے بہ کے چلی جائے گی تو اپنی پگڑی کو پکٹ رکھو ٹھیک ہے غالب کہتے ہیں شیر کو دہر آ کر صاحب سستو یہ ہے کہ اگرچہ اس شیر میں دوسرا اور پیر کے الفاظ شامل ہیں مگر باوجود ان کے اس شیر کا نہ سر ہے نہ پیر وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ میں جوتہ سنبھال کر رکھوں پگڑی کا دھیان جوتے کا دھیان نہ رکھوں پگڑی سنبھال کر رکھوں پیر کا دھیان نہ رکھوں سر کا دھیان نہ رکھوں لیکن آپ جس طرح سے شیر بیان کر رہے ہو آزاد نظم والے ان کا نہ سر ہے نہ پیر ہے بلکل بے مانی سے لگتے ہیں کوئی ڈھنگ نہیں ان میں کسی بات کو سلائی سے پیش کرنے کا میم نو نرشد اجی چھوڑیے اس حرف گری کو آپ اس شیر کو سمجھنے سمجھے ہی نہیں مگر خیر اس بحث میں کیا رکھا ہے کیونہ آپ ڈاکٹر قربان حسین خالی سے درخواست کی جائے کہ اپنا کلام سنائے چلو چھوڑو اب آپ کے ذہن سے آپ کے دماغ سے اوپر چلی گئی بات تو کوئی بات نہیں ہم فالتو میں بحث کر کے کیا کریں ایسا کرتے ہیں قربان حسین صاحب کو کہتے ہیں کہ اپنا کلام سنائے اس محفل کو آگے بڑھایا جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر خالیس کہتے ہیں میری نظم کا عنوان ہے عشق عرض کیا ہے اب خالیس صاحب ایک نظم پڑھنے والے ہیں اور نظم کا نام کیا ہے عشق نظم کا نام کیا ہے عشق اب دیکھئے آزاد نظم کو کس طرح لکھا گیا ہے عشق کیا ہے میں نے ایک عاشق سے پوچھا اس نے یوں رو کر کہا عشق ایک توفان ہے عشق ایک توفان ہے عشق ایک سیلاب ہے عشق ہے ایک زلزلہ شولہ زوالہ عشق عشق ہے پیغام موت غالب کہتے ہیں بھئی یہ کیا مزاق ہے نظم پڑھئے مشاعرے میں نظر کا کیا کام صحیح میں یہ بات نصر جیسا لگ رہا ہے نصر یعنی گدی جیسا لگ رہا ہے کنٹینیو بات کو بات کر بس اس میں فلسٹا آپ نے یہ کھڑی پائی نہیں اور کنٹینیو بات آگے ساکر کہیں جا رہی ہے کوئی شیر ایک شیر دوسرے شیر سے کنٹ بھی دونا چاہیے اس میں ردیف نہیں ہے کافیہ نہیں ہے کوئی میٹر نہیں ہے کوئی بہر نہیں کچھ بھی نہیں بھئی یہاں سے مزاق کیوں کر رہے ہو آپ تو بول دوں نظم ہے نظم کہا ہے نظم تو لگی نہیں رہی ہے یہ تو پورا نصر لگ رہا ہے ڈاکٹر خالص جنجلہ کر یعنی گصے میں تو آپ کے خیال میں یہ نصر ہے یہ ہے آپ کے سخن فہمی کا عالم اور فرمایا تھا آپ نے ہم سخن فہم ہے غالب کے طرفدار نہیں سخن فہم ہوتا ہے سخن یعنی شیلی سخن یعنی شیر و شیلی کی شیلی فہم کہتا ہے سمجھ گو آپ تو یوں کہتے ہو کہ آپ کو شیر و شیلی کی بہت اچھی سمجھ ہے آپ کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آپ کو لگتا ہے یہ نصر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں نصر ہے یہ نصر کہا ہے تو نظم ہے اس کا نام ہے عشق اور آپ سمجھتے ہی نہیں ہو اور آپ تو یوں کہتے تھے اپنے شیر میں اپنے شیلی میں کہتے تھے ہم سخن فہم ہے غالب کے طرفدار نہیں آپ تو ایسا بولتے تھے اور آپ تو مجھے لگتا ہے نہیں آپ میں سمجھ یہ کسی طرح کی بھی غالب کو جھاڑ دیتے ہیں غالب صاحب کو جھاڑ دیتے ہیں غالب فرماتے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کس قسم کی نظم ہے نہ ترنم نہ کافیہ نہ ردیف نہ اس میں کوئی ترنم بے نہ کوئی لے ہے نہ کوئی سنگی جیسا کچھ نظر آرہا نہ اسے گیا جا سکتا ہے کوئی ردیف نہیں کوئی کافیہ نہیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا کہاں سے نظم کہاں سے نظر آرہی ہے گستہ میں بولتے ہیں بعد ڈاکٹر خالیس مرزا صاحب یہی تو جدید شیری کی خصوصیت ہے کہ جو آزاد نظم جو ہے یہی جو اس کی خاص بات ہے آپ نے اردو شیری کو قافیہ اور عدیف کی فولادی زنجیروں میں قید کر رکھا ہے فولادی نے لوہی کی آپ نے تو شیری کو کس میں باندھ کر رکھا تھا ردیف اور قافیوں میں باندھ کر رکھ دیا تھا ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کیا اور اس طرح اس میں وہ اصاف فیدہ کیے ہیں جو محض خارجی خصوصیت سے کہیں زیادہ اہم ہے میری مراد فعل تخیل میری مراد رفعات تخیل تازگی تازگی افکار اور ندرت فکر کی ہے رفعات تخیل کا مطلب ہوتا ہے رفعات تخیل کہتے ہیں خیالات کی بلندی کو خیالات کی بلندی کو خیال کو بہت بڑا رکھنا وشترچ سوچ رکھنا اور ندرت فکر کہتے ہیں سوچ کا انوکھا پن نئی طریقی سوچ نئی طریقی کی سوچ تو آپ نے تو کیا کر دیا تھا جو نظمیں آپ لکھتے تھے جو غزل آپ لکھتے تھے آپ نے تو ردیف اور قافی میں باندھ کر رکھا تھا اس کی لوئے کے جنے باندھ کر رکھا تھا ہم نے ردیف قافی ایسا بٹا دیا اور نظم کو آسان کر دیا اور نظم کو کیا کر دیا آسان کر دیا ہم نے بہت اچھی سوچ والی نئی سوچ والی اور سوچ کے بڑی سوچ والی ہم نے نظمیں لکھنا شروع کیا ہے اب یہ بولڈنز بات کو تازگی کے ساتھ افکار کے ساتھ ایک نیا تازہ اپنے میں نظر آتا ہے آپ کی طرح تھوڑی ہے ہم نئی زمانے کی نظم لکھتے ہیں ہم نئی زمانے کی نظم لکھتے ہیں جسا آزاد نظم کہا جاتا ہے غالب رفت تخیل کیا خوب کیا پرواز ہے رفت تخیل کہتے ہیں تخیل بنا ہے خیال سے رفت یعنی بڑا خیال کا عونچ ہے خیال کی خیال کی بلندی خیال کی بلندی بھئی کیا خوب ہے کیا پرواز ہے کیا اڑانے خیال کی بلندی کی کتنی موچی خیال آپ کے میں نے ایک عاشق سے پوچھا اس نے یوں روکر کہا یہ کوئی خیال ہے میں نے کسی عاشق سے پوچھا اس نے یوں روکر کہا اور عاشق ہتھ روکر ہی کہے گا ہے نا غالب صاحب کا بات ہے ہم نہیں ہوئی پوری ڈاکٹر صاحب چھڑ کر ان سے چھڑ کر بولتے ہیں عاشق روکر نہیں کہے گا تو کیا کہہ کہا لگا کر کہے گا کہہ کہا کہتے ہیں ہس کر چلا چلا کر ہسنا جور جور سے ہسنا فہاڑ مار کر ہسنا تو عاشق ہے تو روکر ہی کہے گا ہس کر تھوڑی کہے گا مرزا آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ عشق اور رونے میں کتنا گہرا تعلق ہے مرزا صاحب ہمیں تو پتا تھا بہت پہنچے والا اعلیٰ درجہ کے شاعر ہیں آپ کو یہی پتا نہیں کہ عشق میں اور رونے میں بہت گہرا تعلق ہے بے شک عشق کی ابتدا عشق کی شروعات ہنسی خوشی ہوتی ہے عشق جب بچھڑتا ہے تو اس کے بعد صرف ڈھونے کے سوا کچھ نہیں بستا ہے غالب کہتا ہے مگر آپ کو کافیہ اور عدیف ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ترک کرنا ہے ہٹا دینا ترک کرنا ہے نہیں ہٹا دینا چھوڑ دینا لیکن ایسا کیا ہوا آپ کو ضرورت کیوں پڑ گی آپ نے اسے ہٹایا ہے کیوں ایسی رہن دیتے اور عفیق احمد خوک کھو کر اپنی بات کہتے ہیں اس کی وجہ مغربی شعرہ کی تطبہ نہیں بلکہ ہمارے طبیعت کا فطری میلان ہے جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرف ترہے شہر و عدب میں بھی آزاد کا آزادی کا جویا ہے آپ کیا کہتے ہوں سمجھو آباد وہ کہتے ہیں کہ مغربی شعرہ مغربی کہتے ہیں پشچیمی مغربی نہیں پشچیمی جو شاعر ہیں انہوں نے اس چیز کی ازاد کی تھی کس کی آزاد نظم کی تو ہماری طبیعت کا فطری میلان ہماری طبیعت کا ہماری بھی سوچ کا یہ ہوا ہماری طبیعت کا فطری میلان ہمارا جھکاؤ بھی اس طرف بڑھتا گیا میلان کہتا ہے جھکاؤ کو میلان کہتا ہے جھکاؤ کو اور جو زندگی کے دوسرے شعبوں دوسرے ویبھاگ زندگی میں دوسری باتیں جو ہم پشچیمی سبیتاؤں کا اپناتے جا رہے ہیں اسی طرح شیر و عدب میں بھی آزادی کا جویہ ہے اسی طرح شیر و عدب میں بھی جویہ جویہ کہتا ہے تلاش کرنا جویہ کہتا ہے تلاش کرنا شیر و عدب میں بھی ہم نے وہ چیز تلاش کر کے سامل کر لی اس کے علاوہ دور جدید کی روح انقلاب دور جدید یعنی نئے دور میں جدید یعنی نیا نوین دور یعنی سمیں کال اس نئے قال میں اس نمین سمیہ میں روح انقلاب ایک نیا انقلاب ایک نیا اندولن کشمکش تحقیق تجسس تعقل پرستی اور جدو جہد ہے اب جو نئے زمانے کا جور ہے اب جو نئے زمانے کے لوگ ہیں اس میں ہر چیز نہیں ہے ہر چیز نہیں ہے کیا ہے روح انقلاب ایک انقلاب ہے ایک انقلاب ہے ایک اندولن ہے کشمکش ہے کیا ہے کشمکش ہے کشمکش جس توجو ہے تحقیق ہے بھوجبین ہے تجسس ہے کسی چیز کو جارنے کی جگیاسہ ہے تجسس یعنی جگیاسہ تاقل پرستی ہے تاقل پرستی کہتے ہیں اقلیت پرستی ایسی بات جس کو اقل مانتی ہو جس کو اقل مانتی ہو صرف ایسی بات ہے اس نئے زمانے میں اور جد و جہد ہے یعنی بہت محنت ہے یعنی پرشم ہے جد و جہد کہہ سکتے ہیں کوشش کرنے کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ کوشش ہے ماحول کی اس تبدیلی کا اثر عدب پر ہوا اور میرے اس نکتے کو ٹھیکرے نے بھی اپنی کتاب وینٹی فیئر میں تسلیم کیا ہے تسلیم کیا نہیں ماننا میں جو بات بول رہا ہوں اسی بات کو ٹھیکرے نے ایک فلوسوفر ہے ٹھیکرے اس نے بھی اس بات کو مانا ہے اپنی کتاب وینٹی فیئر میں اس بات کو مانا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بات بلکل صحیح ہے اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ قدیم شعری ناقص ہونے کے علاوہ روحوں میں وہ لطیف کیفیت پیدا نہیں کر سکتی جو مثال کے طور پر ڈاکٹر خالیس کی شعری کا جوہر ہے قدیم شعرہ اور جدید شعرہ کے ماحول میں زمین اور آسمان کا فرق ہے قدیم شعرہ بقول مولانا آزاد حسین حسن و عشق کے غدود سے باہر نہ نکل سکے اور ہم جن میدانوں میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں نہ ان کی وسط کی کوئی انتہا ہے اور نہ ان کے آجائب و لطائف کا شمار غالب کہتا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کل ملا کر اس بات کو اس طرح کہا گیا ایک بات کس نے کہی رفیق احمد خوگر نے اس بات کو یہ سے کہا کہ پرانے زمانے کے جو شعرہ تھے جو پرانے شعر تھے ان کی شعریوں میں حسن و عشق بہت زیادہ تھا حسن و عشق کی شعریوں حسن و عشق کی غزلیں پڑا کرتے تھے اور دیکھا جائے تو حسن و عشق کی جو غزلیں ہوا کرتی تھی وہ حسن و عشق صرف خدا کیلئے تھا کس کیلئے تھا خدا کیلئے تھا لیکن جب ترقی پسند تحریک چلی جب دنیا کو ترقی کے اور لے جانے کا بیڑا اٹھائے گا زیمانتار اٹھائی گئی تو کیا ہوا دنیا کے مسئلوں مسائلوں کو پیش کیا گیا کہ صرف حسن و عشق سے عدب کو اوپر اٹھانا چاہیے عدب میں صرف اس نے عشق سے کیا پڑا ہے اس نے عشق میں کیا پڑا ہے آج دنیا کی مسئلے مسائل ہیں گریبی پریشانی مفلیسی بیماری اور گلامی یہ اس طرح مسئلے مسائل تھے تو ان کو عدب میں لائے جائے تو ہم جس میدان میں گوڑے دولڑا رہے ہیں وہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے ہم سارے مسئلے دیکھ کر چلتے ہیں ہم گریبی کو اوپر اٹھاتے ہیں ہم نئے نئے زمانے کی جو سمسیہ ہیں جو پریشانی ہیں جو مسئلے مسائل ہیں ان سب کو اس میں کیا کرتے ہیں سب کو اس میں جوڑتے ہیں اپنی نظموں میں اپنی آزاد نظم میں سب باتوں کو جوڑتے ہیں اور آپ ہو کہ بس وہ حسن عشق سے اوپر نہیں اٹھ پا رہے ہو گھلیب صاحب کہتے ہیں میں آپ کے بات سمجھا نہیں آپ کیا کہانے کا مطلب سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہو میم نو نرشت کہتے ہیں خوگر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی دنیا میں رہتے ہیں جیسے دنیا چینج ہوتی ہے لوگوں ہوا کپڑے پہننے کا ڈنگ چینج ہوتا ہے لرنے کا ڈنگ کیawi ہوتا ہے لوگpless اور سین کلچر چینج ہوتا ہے بہنwali چاہتے ہیں شیروہ دبی چینج ہونا چاہیے بدلنا چاہیے تو ہم ایک نئی دنیا میں رہتے ہیں یہ ریڈیو ہواہی جاز اور دھمکے سے پھٹنے والے بموں کے دنیا ہے ہے ٹھیک ہے کعا بولنا ہے جنیا ریڈیو ہواہی جاز اور دھمکے سے پھٹنے والے مومن کے دنیا ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں یہ بھوک بیکاری انقلاب اور آزادی کے دنیا ہے یہاں پر بھوک ہے بیماری ہے مفلسی ہے غریبی ہے نردنتہ ہے اور غلامی ہے اور غلامی سے پانے کے لیے آزادی کے چاہت ہے یہ اس کی دنیا ہے اس دنیا میں رہ کر ہم اپنا وقت حسن و عشق گلو بلبل شیری و فراہات کے افثانوں میں زائع نہیں کر سکتے زائع نہیں کر سکتے یعنی خراب نہیں کر سکتے عشق کی پیار محبت کی باتیں گلو بلبل گل بلبل پکشی ہے گلینے پھول بلبل کے اور پکشی کے اور باگ باگیچوں کے ان قصو کہانیوں میں غلجیں نہیں رہ سکتے ہم شیری اور فرہاد دو پریمی جوڑے کا نام ہے شیری فرہاد ایک پریمی جوڑے کا نام ہے دو محبت کرنے والے شخص ہیں تو ہم ان قصوے کہانیوں میں نہیں رہ سکتے ہم نئی دنیا میں رہتے ہیں شائری کے لیے اور بھی موضوعیں سخن ہیں جیسا کہ ہمارے ایک شائر نے کہا ہے شائری کے لیے اور بھی موضوعیں سکون ہیں اور بھی ٹاپک ہیں آپ صرف حسن عشق میں ہی پڑھے ہیں جیسا کہ ایک شائر کہتے ہیں اب کسی دوسرے شائر کیا ایک کلام سناتے ہیں کیا کہتے ہیں آج تک سرخو سیا صدیوں کے سائے کے تلے آج تک سرخو سیا صدیوں کے سائے کے تلے آدم و ہوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے یہ حسین خیت فٹا پڑتا ہے جو بن بن کا یہ حسین خیت فٹا پڑتا ہے جو بن جن کا یہ ہر ایک سمت پرسرار کڑی دیو آ رہے ہیں یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مزامین مضموع ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ٹاپکس تھے وہ سب کیا تھے حسن و عشق تھے باگ بگیچے فول کے چڑیوں کے شیری فرہات کے قصے لیکن اس کے اللہ اور میں بہت سارا مذہوں ہو سکتے ہیں تو ایک کسی کا شعر پڑھ کے سناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں مطلب سمجھو آج تک سرخ حسیہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و ہوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے آج تک جو دنیا میں جتنی بھی صدیاں گزری ہے آدم و ہوا کی آدم علیہ السلام کی اور ماں ہوا کی اولاد پہ کیسے کیسے حالات گزرے ہیں سرکوس یا صدیوں سے کیا حالات چلے آ رہے ہیں موت اور زیست کی روزانہ صفے آرائی میں صفے آرائی یعنی کہتے ہیں ایک کتار میں کھڑے ہو جانا صفے آرائی یعنی ایک کتار میں ایک لائن میں کھڑے ہو جانا موت اور زیست موت یعنی مرنا زیست یعنی زندگی زندگی رماؤست کی سب لائن میں کھڑے ہیں ہم پہ کیا گزرے گی ہم پہ آنا والا وقت میں کیا گجرے گی اجداد پہ کیا گجری ہے اجداد کہتا ہے باپ دادا اجداد کہتا ہے باپ دادا ہم پہ کیا گجری ہے اور ہمارا باپ دادا پہ کیا گجری ہے ہم پہ کیا گجری ہے کیا بات ہونے والی ہے یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبنجن کا یہ حسین کھیت ہے جو خوبچلت کھیت دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں یہ ہر ایک سمت پرسرار کڑی دیوانے اور دن پر دن دن پر دن یہ محل کھڑے ہوتے جارے دیواریں کھڑی ہوتے جاریے رشتوں میں اور دنیا میں یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے اور اس کے علاوہ بہت سے ٹاپک ہو سکتا ہے جن پر لکھا جا سکتا ہے لیکن آپ ہو کہ صرف حسن و عشق میں ڈوبے پڑے ہو حسن و عشق میں اڑے پڑے ہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا موضوع بدلیں اپنا ٹاپک چینج کریں اور اس جدید دور نے اس نئے دور نے کیا کیا ہے اپنا ٹاپک چینج کر لیا گیا ہے راجہ محر علی خان کیا بولتا ہے بیچ میں بہت خوب بہت خوب یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے ایسے ہی مضامین میں سے ایک مضموع ڈاک خانا ہے جو میری اس نظم کا جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا موضوع ہے میں ایک ڈاک خانا نام کی ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے بولا اور کئی اور بھی مضموع ہوں گے اور بھی وشیہ ہو سکتے ہیں اور بھو ٹاپک ہو سکتا ہے اب غالب صاحب کہتے ہیں ڈاک خانا یہ بھی کوئی نام ہوا بھلا ڈاک خانا کیسے نظم کا نام ہو سکتا ہے پر راجہ محر علی خان بولتے ہیں ہاں ہو سکتا بلکل مرزہ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے سنیے عرض کیا ہے عرض کرتے ہیں صاحب فرماتے ہیں سنیے آپ بھی آن سے بھیڑ ہے ڈالنے کو خط کھڑے ہیں کس قدر اوف آدمی اور خط ڈالنے کے لئے کتنے لوگ کتنے آدمیاں پر آج کھڑے ہیں کتنے بھیڑ ہیں ان میں ہر ایک کی تمنہ ہے کہ وہ ہر ایک کی خواہش ہر ایک کے چاہت ہے ڈال کر جلدی سے خط یا پارسل بھاگ کر دیکھیں کہ اس کی سائیکل ہے پڑی باہر ہے پڑی باہر جہاں رکھ کر اسے ڈاک کھانے میں ابھی آیا تھا وہ خط ڈالنے یا پر آپ دنے کتنی بھیڑے کتنی بھیڑ باڑ ہو رہی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خط یا پارسل جو بھی ڈالنا آتا ہے جو بھی چاہتا ہے جلدی ڈالے اور بھاگ کر جائے کہ باہر جو سائیکل وہ کھڑی کر کے آیا تھا وہ ابھی تک کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے دیکھنا چاہتا ہو جا رہے ہیں خط چہار چہاروں اطراف کو بمبئی کو مصر کو لندن کو کو ہے کاف کو دیکھنا آئی ہے ایک عورت لفافہ ڈالنے کون کہتا ہے کہ ایک عورت ہے یہ یہ تو لڑکا ہے کسی کالج کا کہ جس کے بال خد و خال اس قدر ملتے ہیں عورت سے کہ ہم اس کو عورت کا سمجھتے ہیں بدل اف ہماری لغجشیں ہے مگر کس شخص کا یہ سب کسور کیا نظر میری نہیں کرتی ہے کام جھٹ پٹا سا ہو گیا ہے شام کا یا ہمارے تمدن کا خصور کی ہمارے نوجوان ڈاک خانے میں جب آتے لفافہ ڈالنے اس قدر دیتے ہیں وہ دھوکہ ہمیں کی نظر آتے ہیں ہم کو عورتیں کیا کہے اس کو نظم کہیں کہ کوئی جوک کہیں یہ فرما رہا ہے کہ ڈاک خانے میں کتنی بیڑ ہے کتنے لوگ یہاں پر آدم خط ڈالنے کھڑے ہیں اور ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنا خط ڈالے اور جلدی پارسل ڈالے اور باہر جا کر دے گئے جو سائیکل کھڑی تھی وہ سائیکل ابھی تو باہر کھڑی ہے کہ کوئی اٹھا کر لے گیا ہے ٹھیک ہے ڈاک خانے میں بھی آیا تھا وہ خط ڈالنے جا رہے ہیں خط کی چاروں اطراف کو چاروں طرف خط جاتے ہیں الیک 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 جگہ شمال واقعی ہے اور ایسا اونچا پہاڑ جہاں پر آدمی کا جانا ممکن نہیں ہے اور وہاں کی پرییاں بہت زیادہ فیمس ہے ٹھیک ہے ایسا قصو قانیوں میں بتایا جاتا ہے اب اگر کہتے ہیں دیکھنا ہے ایک عورت لفاوہ ڈالنے آئی ہے ایک عورت آئی لفاوہ ڈالنے اور کون کہتا ہے کہ عورت ہے اور یہ لگی نیری عورت ہے کون کہتا ہے یہ تو لڑکا ہے کسی کالیج کا کوئی کالیج کے لڑکا ہے جس کے بال خد و خال اس کے بال چنے لمبے لمبے ہیں خد و خال یعنی اس کا رنگ روب ڈھنگ ڈالا اس کا طریقہ اس قدر ملتے ہیں عورت سے کی ہم اس کا عورت کا سمجھتے ہیں بدل عورت کا translate عورت کا بدل عورت کے بتلے ہم اسے عورت سمجھ بیٹھے ہیں اس کا ڈھنگ اس طرح ہے اس کے بال چنے لمبے لمبے اوف ہماری لغجی سے لگ جیسے کہتے ہیں گلتی ہماری گلتی ہمارا فسل جانا ہے مگر کس شخص کا یہ سب خصور اور کس کا خصور ہے بھائی سارے کس کی گلتی کس نے ان کو لکھنے سے کس نے سکھائے کس نے ان کو یہ بری آتا تھا سکھائی عورت والے رنگ کس نے سکھائے کیا نظر میری نہیں کرتی ہے کام جھٹ پٹا سا ہو گیا ہے شام کا کیا میری نظر صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے مجھے ہی لڑکی دکھ رہی ہے مجھے عورت دکھ رہی ہے سب کو دکھ رہی ہے جھٹ پٹا سا جھٹ پٹا نہیں کہتا ہے شام کا جو وقت ہوتا ہے جب دھیری دیرہ دیرہ ہونے لگتا ہے وہ جھٹ پٹے کا وقت کہلاتا ہے تو جھٹ پٹا سا ہو گیا ہے شام کا شام کا وقت ہونے لگ گیا ہے یا میرے ہی آنکھوں میں خرابی ہے یا ہمارے تمدن کا کسور تمدن کہتے ہیں تہزیب کو ڈھنگ کو کہ ہمارے نوجوان یا ہمارے کلچر کا کسور ہے کلچر کی گلتی ہے کہ آج کے ہمارے نوجوان ڈاک کھانے میں جب آتے ہیں لفاوٹ ڈالنے کے لیے تو اس قدر ہمیں دھوکہ دیتے تھے جسے مانو کوئی عورت نظر آتے ہیں کیا نظر آتے ہیں عورت نظر آتے ہیں زوروں کی دات دی جاتی ہے واہ 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 بہت امدہ بہت خوب بہت خوب ہر طرف سے مرحبہ مرحبہ بھئی کمال کر دیا کہ نعرے بلند ہوتے ہیں مرزہ غالب کی سیرہ سیمگی ہر لمحے بڑھتی جا رہی ہے سیرہ سیمگی کہتے ہیں سیرہ سیمگی کہتے ہیں مطلب گبراد کو ٹھیک ہے گبرانا خوف کھانا ڈرنا ان کی گبراد دیر دیر بڑھتی جا رہی ہے بھئی یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی نظمیں کیا نظمیں یار بھئی ان کا دماغ خرام ہو لگیا دیر دیر میمنون ارشد اب میں ہندوستان کے مشہور شاعر پروفیسر غیز سے ترخواست کروں گا کہ وہ اپنے تازہ افکار سے ہمیں نوازیں اب میں غیز احمد غیز کو بولوں گا کہ وہ بھی آئے اور اپنی غزل اپنے نظم سنا ہے پروفیسر غیز میں نے تو کوئی نئی چیز نہیں لکھی ہے ہیرا جی تو پھر وہی نظم سنا دیجئے جو پچھلے دن ریڈیو والوں نے آپ سے لکھوائی تھی وہی نظم سنا دو اگر نیا کچھ نہیں لکھا تو پرانی چنا دو وہ تھوڑے دن پہلے ریڈیو والوں نے سنوائی تھی آپ سے بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی پروفیسر غیز آپ کی مرضی ہے تو وہی سن لیجئے عنوان ہے لگائی اب سوچئے کیا کیا نام رکھے ہیں نظم کے لگائی یہ صرف ایک مزائیہ طور پر ٹھیک ہے شیئر کبھی چیزیں نہیں لکھتے ہیں صرف ایک مزائیہ طور پر سب بات بتائیں نام کیا رکھا ہے لگائی اب نظم سنیے دیکھئے فون پر آیا دل زار نہیں فون نہیں فون پر آیا دل زار نہیں فون نہیں سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات اترنے لگا کمبھوں کا بخار کمپنی باغ میں لنگڑا نے لگے سرد چراغ تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکی دار گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ یاد آتا ہے مجھے سرمائے دمبالہ دار اپنے بے خواب گھروں دے ہی کو واپس لوٹو اب یہاں کوئی نہیں آئے گا کیا لکھا ہے بھئی نظم کے دوران ان میں اکثر مصرے دو دو بلکہ چار چار بار پڑھوائے جاتے ہیں اور پروفیسر غیز بار بار مرزا غالب کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں مرزا غالب مبہوت ہیں کیا ہے مبہوت ہیں یعنی حیرہ زدہ حیرانوں پریشان ہیں نظم ایسی کوئی چیز نہیں جب آپ کو کھول کر بتاؤں اس کے واضح کروں یہ کومن سا آزاد نظم نظم میں نظم میں لکھی گئی ہے ٹیک ہے اور جب وہ نظم پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں باقی شہر صاحب بہت 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 شاندار بہت شاندار ایک بار واپس مقررہ مقررہ مقرر مقرر بولتے ہیں بار 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 کوئی شیر دو بار کوئی شیر چار بار 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 پڑھوائے جاتے ہیں اور غیز ہے غیز جب شاعری پڑھتے ہیں جب نظم پڑھتے ہیں تو بار بار مرزا غالب کی طرف دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب ہاتھ اونچا کر کر ہام سامداد دیجئے مرزا غالب تو پریشان ہو جاتے ہیں حیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں بہت شاہر کیا پڑھ رہے ہیں یہ ان کی باتیں کو سمجھ میں ہی نہیں آرہی ہے دمبالہ اپنے خواب گھروندے واپس کیا کیا پڑھ رہے ہیں کمپنی واگ اور کیا کیا چیزیں ڈال دی نظم کندر میم نون ارشد حضرت میرے خیال میں کوئی عشقیہ نظم نہیں ہے بلکہ اس میں شاعر نے انٹی فوشٹ جذبے کو خوب نبایا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ مذہبی نہیں ہے یہ کوئی حسن و عشقی کی شاعری نہیں ہے یہ کیا ہے انٹی فوشٹ والی ہے انٹی فوشٹ کسے کہتے ہیں جسے مذہبی تنگ نظری اور ظلم و جبر کے طاقت کے خلاف آواز اٹھانے والا جو ہوتا ہے کسی بات کے جبر کے خلاف آواز اٹھانا ہوتا ہے آدولن کرنا ہوتا ہے اسے انٹی فوشٹ کہا جاتا ہے مذہب کی رفیق احمد کہتے ہیں سرگوشی گنداز میں ہیرہ جی سے بکواز ہے کیا بولتے ہیں بکواز ہے میم نون ارشد اب جناب بکرمہ جیت ورمہ سے استدعہ کی جاتی ہے کہ اپنا کلام سنائیں بکرمہ جیت ورمہ میں نے حضب معمول کچھ گیت لکھے ہیں اب دیکھیں ایک نئی سنفہ یہ گیت کی بات میں آئے اس زمانے میں نہیں تھے پہلے نہیں تھے پہلے گیت نہیں لکھے جاتے تھے بعد میں گیت لکھے جانے لگے غالب حیران ہو کر شاعر اب گیت لکھ رہے ہیں میرے اللہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے اب شاعر کا کام گیت لکھنا تھوڑی ہے گیت تو گیت کار لکھتے ہیں اب شاعر گیت لکھنے لگے میرے اللہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے بلکل اب تو معاملہ پورا بکرتا جا رہا ہے بکرمہ جیت ورمہ مرزا آپ کے زمانے میں گیت شاعری کی ایک باقاعدہ سنف خرار نہیں دیے گئے تھے دور عجیدیت کے شورہ نے انہیں ایک قابل عزت سنف کا درجہ دے دیا ہے آپ کے زمانے میں گیت ایتی شورت پر نہیں تھے پر آج اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے غالب کے درجہ ہاں ہمارے زمانے میں عورتیں بھانڈ میرہ سی یا اسے خماش کے اور لوگ گیت لکھا کرتے تھے بھانڈ سمجھتے نا بھانڈ وہ لوگ آتے ہیں عورتیں ہوتی جو گیت گیا کرتے تھے شاعروں کا کام نہیں تھا میرہ سی لوگوں کام تھا گیت گانا شاعروں کا کام نہیں یہ کی گیت لکھنا گانا بکرمہ جیت ورما پہلا گیت برہمن کا سندیس عرض کیا ہے برہمن کہتے ہیں برہمن کو کیا کہتے ہیں برہمن لکھاتے ہیں ارجہ دیس بیدیس رکوے ارجہ دیس بیدیس سن کر تیری کائیں کائیں غالب خوب سن کر تیری کائیں کائیں غالب بیچ میں ہی کہا ہے شاعر کے بیچ میں روک دیا بکرمہ جیت ہاں عرض کیا ہے سن کر تیری کائیں کائیں آنکھوں میں آنسوں بھر آئیں آئیں بول یہ تیرے من کو بھائیں مت جانا پردیش رکھوئے اڑ جا دیس بی دیس میم نون ارشد بھئی کیا اچھا اچھوتا خیال ہے پنڈی صاحب میرے خیال میں ایک گیت آپ نے کبوتر پر بھی لکھا تھا وہ بھی مرزا کو سنا دیجئے اب یہ بالکل آخری ماہول ہے اب بالکل محفیل قطع منوالی ہے غالب صاحبیں ایسے بھاگنے والے ہیں بکرمہ جیت ورمہ سنیئے پہلا بند ہے بول کبوتر بول کیا بولتے ہیں بول کبوتر بول دیکھو کوئی علیہ کھوک رہی ہے من میرے ہوک اٹھی ہے کیا تجھ کو بھی بھوک لگی ہے بول گٹرگو بول کبوتر بول کبوتر بول کتنا مستگی دے امیر کرتا ہوں کو پسند آ رہا ہوگا پر مجھے نہیں آ رہا سوری باقی شورہ ایک زبانوں کر بول کبوتر بول بول کبوتر بول جب بھی شہر کا بند ہوتا ہے جب بھی اس کا مصر آتا تھا جب بھی گیت کی وہ پنکتیں آتی ہیں جہاں پر بول کبوتر بول آتا تو شہر جتنے بھی تھے ایک ساتھ جوڑ سے بولتے تھے بول کبوتر بول بول کبوتر بول اس بات کو اور جاتا بڑھا کر یعنی بہت زیادہ پسند کیا جاری بہت زیادہ داد کی جاری اس اسنا میں مرزا غلیب نہایت گھبرہات اور سیرہ سیمگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں آپ بھئیہ ان کا دماغ سے ان کا لیول پارا گرم ہو جاتا ہے کہ بھئیہ یہ جو جدید شہروں کے جو محفل چل رہی ہے اس مامنا کوئی کام نہیں ہے یہ سب چیزیں اپنے دماغ سے بالا ترے اپنے اوپر سے جا چکی ہے یہ بات اپنے سمجھ سے اپنی فہم سے کیا ہے باہر ہے اس حالت میں ان کو گھبرہات ہوتی جاری ہے گصہ بھی آ رہا ہے بہت ساتھ خوف رہا ڈرسا لگ رہا ہے اور وہ ایسے جانا چاہتے ہیں بکرمہ جیت ورما دوسرا بند سنیے آگے اور سنائیں گے دیکھئے بول کبوتر بول کیا میرا ساجن کہتا ہے کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے کیوں میرے تانے سہتا ہے بھیج سارے کھول کبوتر بول کبوتر بول باقی شہرہ ایک زبان ہو کر بول کبوتر بول بول کبوتر بول کبوتر بول کبوتر بول چلاتے ہیں اس شہرگول کی تاب نہ لاتے ہوئے میاں رفیق احمد خوگر اور عبداللہی نگاہ کے سنانے کی باری آنے سے پہلے ہی مرزہ غلی بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں بھئی بہت زدہ ہو گیا اب میرا ایک معاملہ نہ قابل برداشت ہے اب میرے سمجھ سے اب میرے سمجھ سے کہا ہے ایسا نہیں ہے آزاد نظم بیکار ہے آزاد نظم بری ہے آزاد نظم بھی اپنی جگہ اچھی ہے نئے زمانے کی ہے ہاں یہ بات ہے پہلے جس طرح نظمیں لکھی جاتی تھی غزلیں لکھی جاتی تھی ان میں ایک ترنم پائی جاتا تھا ایک لے پائی جاتی تھی اور عدیف کافیہ بہر کے استعمال سے لکھی جاتی تھی اور آزاد نظم جو ہے جسے فریورس کا آجاتا ہے یہ انگریزو کی ہے یہ باہر چاہیے ہمارے ملک کی اردو کی ایجاد نہیں ہے دوسری لینگویج سے دوسری باشا دوسری زبان سے آئی ہے تو اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی وہ ترنم وہ سادگی وہ محبت نہیں پائی جاتی سمجھ لیجیسے آپ کو وہ لگاؤ پیدا نہیں ہوتا ہے اسکندر یہی بات آپ کو بتانے کے لیے کرہی علال کپور نے ایک مزائیہ ایک تنز و مزائیہ انداز میں آپ کے سامنے یہ سبق پیش کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ مایا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور کوئی بھی کیوری کوئی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کریں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ